السلام علیکم دوستو سچی بات یہ ہے کہ آج میرا کوئی پلان نہیں تھا ویڈیو بنانے کا کچھ ارادہ نہیں تھا لیکن ویسے ہی میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو ایک دو ویڈیوز میرے سامنے سے گزرے ہیں ایک دو ویڈاگز گزرے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں تو ان کے ویڈاگز تھے جی کہ یوکی کا ویزا بند ہو گیا پتہ نہیں کونسی قیامت آگئی اب حکومت نے یہ اعلان کر دیا اگلی منج حکومت یہ کر دے گی اور ل� جو لڑکیں آ رہی ہیں بس وہ ہی آئیں گی اب سٹوڈن ویزے پر وہ جو لڑکیں ہیں وہ نہیں آئیں گے جو ور پر مٹے وہ بند کر دیں گے اچھا میں نے سوچا تھوڑی سی آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنی رائے کے حوالے سے شیئر کر دو معاملہ یہ ہے نا کہ آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں جورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ یہاں پہ انگلینڈ میں آ جائیں برطانیہ میں جائیں سکالینڈ میں جائیں پہلے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کی اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو ممالک ہیں یہ ہمیں ویزے کیوں دیتے ہیں ہمیں کیوں آنے دیتے ہیں کیوں بلاتے ہیں کیوں موقع دیتے ہیں اصل میں یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے یہ اگر آپ میں آپ اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں یا کچھ لوگ ہمارے جو آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی آئیں گے تو اس وجہ سے نہیں آئیں گے کہ ان کو رشی رشی سونک جو ہے نا اس کا دل اتنا بڑا ہے یا جو ابھی جناب ہمارے نی لیور والے سر آ رہے ہیں ان کا دل اتنا بڑا ہے ہے یا اس سے پہلے مارگرٹ ہے یا کسی اور کا تھا ان کا دل بڑا چھوٹا نہیں ہوتا یہ پالیسی ہوتی ہے یہ پالیسی اس لیے ہوتی ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ملک ہے بہت چھوٹا سا عبادی جو ہے آمین ان کا جو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان وہ تناسب بہت کم ہے مواز زیادہ ہو رہی ہیں لوگ کم دنیا میں آ رہے ہیں ان کے جو اپنے ہیں اور ہنرمد جو لوگ ہیں جو قوم کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں جو اکسیتی شعبے ہیں اس میں ان کے پاس کام کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں امیگریشن کا رولہ ہے شور ہے عرصے سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں جی یہاں پہ دیکھیں نا یہ جو ناجر فراز ہے یا اس قسم کی جو پارٹیاں ہیں یہ لوگ ہیں یہ نفرت پیدا کرتے ہیں نفرت پھلاتے ہیں اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ اگر دوسرے ممالک سے آپ لوگ نہیں آئیں گے تو ان کو جن کے جو سروسز ہیں بنیادی سروسز ہیں دیکھیں یہاں پہ آپوسٹ Uh conspiracy میں چلے جائیں آپ کو اپنے بدے نظر آتے ہیں آپ آپ مت بطے جو بھی کام کرتے ہیں. آپ ٹیکشی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو اپنے بدے بنے میں منظر آتے ہیں آپ بلنگ ورٹ میں چلے ہیں جائے آپ کو جو اکثریت اپنے لوگوں کی نظر آتی ہے آپ کیٹرینیو شب میں چلے جائے آپ کو اپنے لوگوں کی نظر آتے ہیں تو جک اکثریت ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی ہے. اکثریت جو ہیں نا ان لوگوں کی ہے جو جو مطلب وائٹ نہیں ہیں جو اس ملک کے جو اصلی باشندے جن کو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہیں تو جو اکثریت آپ کے آپ کے سامنے نظر آتی ہے آپ کو ملتی ہے جو دکھتی ہے وہ دوسرے ممالک سے آ رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ابھی جو حکومت خیانہ آپ دیکھیں میں کل سن رہا تھا یہ جو لیبر پارٹی کا لیڈر ہے وہ جو اپنی پالیسی دے رہے تھے تو اس سے پہلے جو ان کا ڈیبیٹ ہوا ہے تو اس میں بھی وہ بندہ یہ بات کر رہا تھا جی اب جو جو یہاں پہ آ گئے انہوں نے کہا نا اس کے امیگریشن پالیسی کے حوالے سے تو اس نے کہا جو لوگ آ گئے ہیں اب تو وہ آ گئے ہیں نا تو بنیادی طور پر اب جب آ گئے ہیں تو ان کا تو پہ لیگل سٹیٹس جو کچھ بھی ہے اس نے کہا جی وہ بل پی کریں باقی چیز کریں تو وہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا اب رشی سونک جو کی اس کی پالیسی تھی کہ وہ کہنا تھا کہ بندے یہاں سے نکل کے چلے جائیں روانڈا بھی پیجیں گے وہ بڑا مسئلہ تھا جو جو موجودہ جو نیاب ذریعظم آ رہا ہے اس کے حوالے سے وہ تو روانڈا کے ہی خلاف ہے وہ کہا تھا اس کو تو ہم بند کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ زیادہ زیادہ یہ کرے گا جو اچھا کام ہوگا کہ جو موجود ہیں لوگ ان کے لیے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اور جو آئندہ آنے والے ہیں ان کے لیے وہ کوئی نئی پالیسی بنائے گا پالیسی وہ نئی بنائے پرانی بنائے پرانی والی چلے یا کچھ اور کچھ کچھ بھی حال ہو اگر آپ اینڈ گیم دیکھیں نا وہ یہ ہے کہ اس ملک کو لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک میں لوگوں نے آنا ہے یہ کوئی راستہ کو بند نہیں کر سکتے اگر یہاں راستہ بند کر دیں تو یہ ان کو بھی بتا ہے کہ ان کے جو جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی دیکھ پال کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا ان کی ضروریات ہیں ان کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ بات جو اور اکثر ہمارے جو یوٹیوبر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نا یہ بند ہو گیا وہ بند ہو گیا ایسا کچھ بھی بند نہیں ہونے والا الات مشکل ہوں گے چیزیں دیکھیں جو پالیسیز ہیں وہ مشکل کریں گے یہ آرنے کے راستے بند کریں گے کوشش کریں گے لیکن یہ نہیں کریں گے کہ مکمل کہیں جی بس آپ کے بعد ہم کسی کو ویزا نہیں دیں گے یہ ایسا کار ہی نہیں سکتے یہ ایسا فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو میرا جو جو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے جو میں آپ سے آپ کے سامنے بات تکنا چاہتا تھا کہ ویزے یہ لوگ دیں گے جساں پہلے بھی دیتے ہیں تھوڑی بہتی سختیاں کریں گے تھوڑے باستے لیکن اس میں کیا ہوا ہے رستے بھی ہمارے لئے نکلاتے ہیں ہمارا پرابم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایجنٹس کے ہاتھ سے چڑھ جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو ایجنٹ ہے اس کو پیسے دو اور غیر قانونی طریقے سے ہو حالانکہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ قانونی راستے دے رہی ہوتی ہے ہم ان کو فالو کریں تو بہتر ہو جاتا ہے دیکھیں پچھلے ایک دو تین سالوں میں یہاں پہ برطانیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹ بہت بھی آئے ہیں فیبریز آئی ہیں اور ورد پرمرن پر لوگ آئے ہیں وہ سارے لیگل طریقے سے آئے ہیں اور وہ بہت اچھا قدم ہم نے اٹھایا ہے لیگل طریقے سے آئے ہیں یہاں پہ آکے جابز کر رہے ہیں مشکل ہوں گے چلیں وہ لادہ چیز ہے لیکن یہاں پہ جابز کریں گے اپنا بھی مستقبل بنائیں گے اپنے خاندان کا یہاں پہ بھی بنائیں گے وہ پہستان میں بھی بنائیں گے اور انڈیا بنگلہ دیش میں بھی بنائیں گے جو سے وہ ہی آئے ہیں اب وہ بچارے جب ڈھنکیشن کی لگا کے آتے تو اپنا بھی بیڑا کرتے ہیں وہ پیشڑوں کا بھی بیڑا کرتے ہیں تو مجھے صرف آپ سے جو بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کان ہیں نا دونوں یہ ایسے لوگوں کی باتوں پہنہ دھرا کریں جو کہہ رہے ہیں جی بس جن کا مطلب ہوتا ہے جی کیا مت آگیا جی بس یہ حکومت نے یہ لان کر دیا جی وہ لان کر دیا اور بھائی کوئی حکومت نے ایسا لانشان نہیں کیا اور نہ اتنی حکومتیں یہاں پہ اتنی پاگل ہیں ہمارے ملکوں کی طرح کے ویسے بھونگیاں مارے اولٹے اولٹے لان کریں وہ نہیں کرتی ان کو پتہ ہے ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے صرف یہ ہے ہر حکومت کی پالیسی میں انیس بیت کا تھوڑا بوتا فرق تو ہوتا ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بائی دعوے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں کامرس کریں شیئر کریں اللہ حافظ